دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے آکا اور سائیہ سیسور سینٹر میں آج کے اپیسوڈ میں ہم جی آئی ٹیگ کی بات کریں گے جی آئی ٹیگ کہے تو جیو گرافیکل انڈیگیشنس اس کے بارے میں بات کریں گے بیہار میں اب تک کتنے اتفادوں کو جو ہے جی آئی ٹیگ مل چکا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ساتھ میں یہ بھی بات کریں گے کہ جی آئی ٹیگ کون سی سنس تھا جاری کرتی ہے کس کے دورہ جی آئی ٹیگ دیا جاتا ہے اور جی آئی ٹیگ ک اس مانترالا کے انترگت آتا ہے اس کے بھی ہم بات کریں اور ساتھ میں یہ بھی چرچہ کریں گے کہ سب سے پہلا جی آئی ٹیگs جو ہے کس کو دیا گیا تھا اس کو بھی جانے کا پریاش کریں گے اور ساتھ میں یہ بھی جانے کا پریاش کریں گے کہ جی آئی ٹیگ جو ہے اگر کسی ایک اتطابق کو ایک پورڈکٹ کو دے دیا جاتا ہے تو کتنے برشوں کے لیے وہ جی آئی ٹیگ کا جو ہے ریشٹیشن ماننے ہوتا ہے یا آجیبن ہوتا ہے یا کچھ برسوں کے لیے ہوتا ہے تو ساری چیزوں کو ہم جاننے کا پریاز کریں گے آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا کہ جو کچھ اتپاد ہیں جو بیہار کے اتپاد ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے اتپادوں کو جو ہے جی آئی ٹیگ اب تک مل چکا ہے سب سے پہلا اتپاد ہے سلاو خاجہ اس کے بعد ساہی لیچی مکھانا جردالو آم مدھونی پینٹنگ اور کترنی چاوت یہ سب جو دیکھ رہے ہیں یہ سب بیہار کے ہیں اور یہ سارے اتپادوں کو جی آئی ٹیگ مل چکا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جی آئی ٹیگ کا فول فارم ہوتا کیا ہے جی آئی کا فول فارم ہوتا ہے جیو گرافیکل انڈکیشنز ہم بات کرتے ہیں کہ جی آئی ٹیگ کون دیتا ہے دیتا کون ہے جاری کون کرتا ہے جی آئی ٹیگ تو بھوگولک سنکیت رجسٹری دورہ جو ہے جاری کیا جاتا ہے بانیج اور ادھوگ منترالے کے انترگت آتا ہے یاد رکھے دوستو بانیج بیپار بانیج اور ادھوگ منترالے کے انترگت جو ہے وہ بھوگولک سنکیت رجسٹری آتا ہے اور بھوگولک سنکیت رجسٹری ہی جو کیا کرتا ہے جی آئی ٹیگ کسی بھی خاص چھتر کے اتپاد کو جو ہے جی آئی ٹیگ دیا جاتا ہے کیونکہ اس پرکار کا جو ہے اتپاد اسی چھتر میں ہوتا ہے اس لئے اس کو جو ہے جی آئی ٹیگ دیا جاتا ہے اور جی آئی ٹیگ جاری کرتا ہے بھوگولک سنکیت رجسٹری بیبھاگ جو ہے جاری کرتا ہے اور یہ بیبھاگ جو ہے کس کے انترگت آتا ہے بیبار بانیج اور ادھوگ منترالے کے انترگت آتا ہے اب تک جو ہے بیہار کے سیلاو کھا جا ساہی لیچی مکھانا جردالو آم مندھونی پینٹنگ اور کترنی چاول کو جو ہے جی آئی ٹیگ مل چکا ہے سب سے پہلا جی آئی ٹیگ جو ملا تھا دوہزار چار پانچ میں وہ دارجلنگ کی چائی کو ملا تھا یاد رکھے گا دوہزار چار پانچ میں دارجلنگ کی چائی ہم سبھی جانتے ہیں چائی جو ہے دارجلنگ کی چائی جو ہے خاص کر کہ جو چائی دارجلنگ میں جس پرکار کی چائی ہوتی ہے اس پرکار کی چائی پورے بھارت میں نہیں ہوتی ہے اس لئے دارجلنگ کی چائی کو 2045 میں جو ہے پہلا جیوگرافیکل انڈیکیشن جو ہے جی آئی ٹیگ دیا گیا تھا اور جی آئی ٹیگ جو ہے کتنے برسوں کے لیے دیا جاتا ہے اس کا پنجی کرنے کتنوں برسوں کے لیے مان ہوتا ہے تو درس برسوں کے لیے مان ہوتا ہے تو دوستو آپ نے دیکھا کہ بیہار کے جتنے بھی اتباد ہیں جن جن اتباد کو جو ہے جی آئی ٹیگ دیا گیا ہے وہ ہے سلاو خازہ ساہی لیچی مکانہ جردالوام مدھونی پینٹنگ اور کترنی چاول تو آج کے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کیا دیکھا دوستو کہ جی آئی ٹیگ جو بیہار میں کن کے نوتپادوں کو مل چکا ہے جس میں سے سلاو خازہ ساہی لیچی مکانہ جردالوام مدھونی پینٹنگ اور کترنی چاول کو جی آئی ٹیگ مل چکا ہے اور جی آئی ٹیگ جو ہے کس بیبھاگ کے انترگرہ جی آئی ٹیگ کون دیتا ہے تب بھگولک سنکیت رجسٹری بیبھاگ دورہ جی آئی ٹیگ جاری کیا جاتا ہے اور یہ بھگولک سنکیت رجسٹری بیبھاگ جو ہوتا ہے وہ بیپار بانیج اور دوگ منترالہ کے انترگرہ آتا ہے جی آئی کا فول فرموتہ ہے جی آئی ٹیگ جو دیا گیا تھا وہ اسم کے دارجلنگ کی چائی کو دوہجا چار پانچ میں اور دس ورسوں کے لیے اس کا رجسٹیشن مان ہوتا ہے اب تک چھو اتپادوں کو مل چکا ہے بیہار کے چھو اتپادوں کو مل چکا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا جرور بتائیں دوستو تب تک کے لیے جائہن بندے ماترم میرے چینل کو بس سبسکرائب کریں لائک کریں سیئر کریں جائہن فرنڈ